دوستو جہن وندے ماترم دوستو سواگت آپ سبی کا دوستو جیسا کہ آپ سبی زانتے ہو جب سے موڈی سرکار ستر مئی ایک سے بڑھ کر ایک کہیں ایک سن لیے ہیں یعنی دوستو آپ بھی مانتے ہو کہ موڈی ہے تو ممکن ہے تو آپ ہمارے اس ویڈیو کو لائک اور اپنے دوستوں میں ضرور سیر کریے دوستو آج ہم آپ کو بتانے والے پردان منتری موڈی اور ان کی پتنی کے بارے میں یہاں دوستو آپ کو بتا دی کہ موڈی جی نے آخر کار اپنے پریوار کو کیوں چھوڑا اور کیوں دور رہتے ہیں ان سے آج ہم آپ کو یہ جانکاری سبھی دینے والے ہیں تو اسی لئے ویڈیو کو آگے بگائے بینہ آخر تک ضرور دیکھیں دوستو آپ کو بتا دی کہ آپ نے سنائے ہوگا کہ موڈی جی نے کہیں بار کہا ہے کہ ان کے لئے تو سوا سو کروڑ دیس واسی ان کے لئے ان کا گھر اور پریوار ہے اسے میں دوستو آپ کو بتا دی کہ موڈی جی دیس کے دوبارہ پردان منتری بن چکے اور دونوں بارج کے پھول بہومت کے ساتھ انہیں باری متو سے ویجے بنے ہیں اسے میں آپ کو بتا دی کہ موڈی جی کے پردان منتری بننے کے بعد بھارتی زندہ پارٹی بھی دیس کی سب سے بڑی پارٹی بن کر ابری ہیں اور آپ کو بتا دی کہ بی جی پی نے کہیں راجو میں اپنی سرکار بھی بنائے اور اس سمیح دیس کی سب سے بڑی پارٹی ہیں حالانکہ دوستو آپ کو بتا دی کہ موڈی جی کی پتنی آج بھی خود کی دم پر اپنا چھوٹا موٹا کارے کر کے اپنا گزارہ کرتی ہیں آپ کو بتا دی کہ بتایا زیادہ ہے کہ موڈی جی کی پتنی کو ورطمان میں چوگدہ ہزار روپے پینسن بھی ملتی ہے کیونکہ وہ ایک ریٹائر سکسی کا ہے ایسے میں دوستو آپ کو بتا دی کہ بلے موڈی جی اور ان کی پتنی کتنے سالو سے کیوں نہ الگ رہ رہے لیکن آپ کو بتا دی کہ موڈی جی کی پتنی ہمیشہ سے موڈی جی کے بارے میں اچھا ہی سوچتی ہے آپ کو بتا دی کہ جب پہلے موڈی جی پردان منتری نہیں بنے تب ہے جب موڈی جی کے پتنی نے پہلے کہیں بار کہا ہے کہ یہ دی ان کے پتنی پردان منتری بنتے ہیں تو انہیں وہ سب سے زیادہ خوشی ہوگی ایسے میں دوستو آپ کو بتا دی کہ موڈی جی دیش کے دوبارہ پردان منتری بن چکے اور سب سے زیادہ خوشی ہے تو موڈی جی کے پریوار اور موڈی جی کے پتنی کو جیہاں دوستو موڈی جی کے پتنی جانتی کہ اس سمیں موڈی سرکار ہے جو دیش کے ہیت میں کہیں بڑے پیسلے لیتی جاری ہیں کیسا ہے کہ آپ کو بتا دیئے کسمیر سے دارہ تین سو ستر اور پیتی سے اور ساتھی رام مندر کا مدہ دوستو آپ جانتے کہ یہ مدہ کتنے سالو پرانے اور اس پر کہیں پارٹیاں برسوں سے راج نیتی کرتی آئی لیکن آپ کو بتا دیئے کوئی بھی پارٹی ان مدہ کو اکار کر نہیں فیکوائے لیکن موڈی سرکار جیسے دوبارہ ستہ میں ہی آنے کے ترنت بادی ہے جو کہ آپ کو بتا دیئے موڈی جی نے جو کہ کسمیر سے دارہ تین سو ستر اور پیتی سے کو اکار کر فیک دیا اور ساتھی رام مندر کا فیصلہ بھی آئی ہے اس سمیں آپ کو بتا دیئے اس سمیں موڈی جی پر پورا دیش بھی کرتا ہے اور آپ کو بتا دیے موڈی جی نے جی کے دیش کا نام جگہ پوری دنیا میں رو سن کیا ہے ساتھی آپ جانتے ہیں تو اس سمیں موڈی موڈی کا ڈھنگ کا جگہ دیش میں ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں گونز رہا ہے آپ کو بتا دیے میوڈی جی نے اپنا پورا ذیوہ نے جگہ دیش کی سیوا میں لگا دیا ہے حالانکہ دوستو آپ کو بتا دیے موڈی جی کو تھوڑا بہت جب بھی سمیں ملتا تو وہ اپنے پریوار والے اور اپنی ماتا جی سے ملاقات کرنے ضرور جاتے ہیں دوستو آپ کو بتا دیگے موڈی جی کی ماتا جی عمرہ جی لمسم ستیان میں اٹھان میں سال ہو چکی ہیں اور موڈی جی کو جب بھی سمیں ملتا تو وہ اپنی ماں کے ساتھ کل کچھ پل بٹا کر ضرور آتے ہیں ایسے میں آپ کو بتا دیگے جب سے موڈی جی نے پردار منتری پت کی سپت لیے تب سے آپ کو بتا دیگے پاکستان پاکستان کی بھی حالت خراب ہو چکی ہے دوستو آپ کو بتا دیگے پاکستان دوستو آپ کو بتا دیگے اس سمیں پاکستان میں کھانے تک کے لالے پڑے کیونکہ دوستو آپ کو بتا دیگے جب سے موڈی جی نے جگہ کسمیر سے دارہ تین سو ستر اور پی تیس کے کو اٹھائی تب سے پاکستان کی یوں کے لیے جگہ اٹھ گنتی شروع ہو گئی ہے آپ کو بتا دیگے پہلے پاکستان ہے جگہ کسمیر کے طروب بھارت میں کچھ نہ کچھ کرواتا رہتا تھا اور آپ کو بتا دیگے موڈی جی جیسے ہی ستہ میں آئے ہیں دوبارہ وہ سارے راستے پاکستان کے بند کر دیئے اس سمیں پاکستان میں بھوک مری اور گریبی اور اکھانے تک کے لالے پڑے ہیں آپ کو بتا دیگے اس سمیں پوری دیسے اور دنیا زانتی ہے کہ پاکستان ایک ایسا دیس بنا ہے جو کہ آتنگوات کو پالتا ہے اور آتنگوات کو پناہ دیتا ہے اس لیے ان کے ساتھ کوئی بھی کھڑا ہونے کو تیعہ نہیں لیکن دوستو آپ جانتے کہ بھارت اس سمیں بوتی مجبوطی میں بھارت کے ساتھ کہیں دیس مجبوطی کے ساتھ کھڑے ہیں آپ کو بتا دیگے بھارت حیثم ایسا دیس کے دسمن کو اسی کی باسا میں زواب دینا اچھی طریقے سے زانتا ہے اور آج بھی ہے جیسے چین بھی آج کے ہندوستان کو دیکھ کر وہ بھی کپ کپ آنے لگا ہے کہ آج کا ہندوستان ایسا دیس کے دسمن کو اسی کی باسا میں جواب دینا اچھی طریقے سے زانتا ہے دوستو آپ کو بتاتے ہیں موڈی جی نے اپنا پورا جیوہ نیج کی دیش کی سیوہ میں لگا دیا ایسے میں آپ کو بتاتے ہیں موڈی جی اور ان کے پریوار کے بارے میں آپ کی کیا رائے آپ ہمیں کمنٹ بوکس میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں ساتھی دوستو ویڈیو کو اپنے دوستوں میں ضرور سیئر کریں اور چینل کو لال بٹن دبا کر سسکرائب ضرور کر لیں تب تک کے لئے نمسکار دوستو جے ہند وندے ماترم بارت ماتا کی جے